رب کریم نے قرآن مقدس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت آیت کریمہ نازل فرمایا ہے ظلم کرنے والوں کے حوالے سے آیت کریمہ یہ ہے وَمَنْ يَظُلِمْ مِنْكُمْ نُزِقُهُ عَذَابًا قَبِيرًا اس کا لفظ ترجمہ یہ ہے وَمَنْ يَظُلِمْ مِنْكُمْ اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا نُزِقُهُ تو ہم اسے چکھائیں گے عذابًا قبیراً بہت بڑا عذاب تو اس لیے کبھی بھی کسی بھی انسان کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہے اگر اللہ کے بڑے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تب نہیں تو اگر آپ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو ربِ کریم وہ اپنا وعدہ پورا کر کر ہی رہے گا کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقْ کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور حق ہے تو اس لیے کبھی بھی کسی پہ بھی کوئی بھی انسان ظلم نہ کرے اگر خود سلامتی چاہتا ہے تو نہیں تو آپ ظلم کریں گے اللہ آپ کے اوپر عذاب نازل کرے گا وہ عذاب کئی شکل کے اندر ہو سکتا ہے تنگ دستی کے شکل میں بھی ہو سکتا ہے جان کے نقصان کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے یا بیماری کی شکل میں ہو سکتا ہے یا آپ کا سکون چھن لیا جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کریں کسی شاعر نے کہا تھا کہ آہ جاتی ہے پھلک پر رحم لانے کے لیے بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے